ہلو فرنز بلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو لاشٹ اپیسوڈ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سی اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں لاشٹ اپیسوڈ میں ہمیں دیکھا تھا مہراج لیڈی ہویا کو وہ رنگ پہنا کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ سین دوسری طرف سپٹ ہوتی ہے یہاں پر سینج جھاورین کی دکھائی جاتی ہے جھاورین لنگلی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ لاشٹ ٹائم جن لوگوں نے مشٹر یجن کے اوپر حملہ کیا تھا ان لوگوں کا میں نے پتا کیا ہے ان لوگوں میں سے مجھے ایک انسان کا پتا چلا ہے وہ یہیں پر آس پاس ایک روم میں رینٹ پر رہتا ہے وہ بھی پورے پانس سالوں سے اس پر لنگلی کہتا ہے کہ مشٹر نی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تینک سنگ کہتی ہے کہ ننگ اور ہانگچی کنٹری کے بیچ میں ایک بلیک فوریش پڑتا ہے تینک سنگ کی بات پر لنگلی سوچنے لگتا ہے لنگلی جھاورین سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ ساری باتوں کو راز ساہی تک پہنچانی چاہیے جھاورین کہتا ہے مشمو آپ کو یاد ہے کہ لیڈی ویا کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مولن وہ میری چھوٹی سسٹر ہے جب ہم چھوٹے تھے تب یاگ ماشٹر کے پاس آگئے تھے اور تب سے میں اپنی سسٹر سے نہیں ملا ہوں میری سسٹر مولن وہ آپ کی سیم ایچ کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے یہی پر لے کر آ جاؤں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو کمپنی دے گی اور آپ کو اچھا لگے گا اس کے ساتھ میں تینک سنگ ایسا سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے ساتھ ہر جگہ گھومنے جاؤں گی چلو فائنلی کوئی تو لڑکی میری سیم ایچ کی ملی جس کے ساتھ میں گھوم سکتی ہوں بات چیت کر سکتی ہوں اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی اور وہ کافی جگہ بتاتی ہے اس کے ساتھ گھومنے کے لیے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ مووی دیکھنے جاؤں گی لنگلی تینک سنگ سے کہتا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ مووی دیکھنے نہیں گیا اور میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن تینک سنگ اس بات پر کوئی گوڑ نہیں کرتی ہے لنگلی جھاورن سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن مولین پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں کہ وہ تینک سنگ کو حارم نہیں کرے گی جھاورن کہتا ہے یا ماسٹر آپ چنتہ مت کریے مجھے میری بہن پر پورا بھروسہ ہے وہ مس مو کا بہت خیال رکھے گی لنگلی کہتا ہے چلو ایسا ہے تو پھر اچھی بات ہے دوسرے شین میں ہمیں ہوتل کی طرف دکھائی جاتی ہے جہاں پر جھاوسی جھاورن اور سوسین آئی ہوئی تھی وہ دونوں اپنے فادر کا ویٹ کر رہے تھے یعنی کہ جھاورن اور جھاوسی کے فادر آنے والے تھے ان سے ملنے آئی فرس ٹائم سوسین کافی نروس ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں فرس ٹائم اپنے فادر ان لو سے مل رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا ہے تب ہی جھاورن کہتا ہے ایسا اس میں کچھ نہیں ہے کہ تم نروس ہو رہی ہو اور تب ہی وہاں پر جھاورن کی سسٹر مولین اور اس کے فادر آ جاتے ہیں مولین وہ دیں کر سوسین سجلی کھڑی ہو جاتی ہے and کہتی ہے مجھے معاف کر دو بٹ میں تمہارا نام بھول گی تمہارا نام کیا ہے مولین اپنا نام بتاتی ہے بٹ سوسین کافی نروس ہو رہی تھی ایسا دیکھ کر جھاورن اور جھاوسی ہچنے لگتے ہیں جھاورن اور جھاوسی سجلی اپنے فادر کو دیکھ کر ان کے پاس آتے ہیں and کہتی ہیں فادر آپ کیسے ہیں وہ دونوں اپنے فادر کے حال چال لیتے ہیں حال شال لینے کے بعد وہ لوگ بیٹھ جاتی ہیں مولن کہتی ہے کہ میں گرانڈ پاس سے ملی تھی ہانٹین پیویلین میں اور انہوں نے کہا تھا کہ تم دونوں جلدی ہی واپس آ جاؤ گے اس پر مولن کے فادر کہتی ہیں کہ تم فادر سے مل لے گئی تھی تم نے مجھے یہ گوڈ نیوز کیوں نہیں بتائی مولن کہتی ہے مجھے گرانڈ فادر نے منع کیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اور میرے بیلڈرز کو میسٹر لینگلی کو پروٹیکٹ کرنا ہے مولن کے فادر کہتی ہیں کہ آخر تم تینوں لوگ اس کچڑے کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہو اور تم دونوں جب ہانٹین واپس آ جاؤ گے تب اس کے پاس کوئی نہیں رہے گا جس پر وہ بھروسہ کر سکے جھورن کہتا ہے فادر ہم آپ کو کچھ بتانے کیلئے آئے ہیں فادر کہتے ہیں تم لوگ یہاں پر کیا بتانے کیلئے آئے ہو آخر تم لوگوں کا کیا پلان ہے اب اسے یہ مت کہنا کہ تم مولن کو لے جا رہے ہو اس ڈریس کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے میں اس کے لئے ایگری نہیں کروں گا سوسین کو برا لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ینگ ماسٹر کوئی کچڑا نہیں ہے وہ بہت ہی برلینڈ انسان ہے فادر کہتی ہیں کہ تم اپنا مو بند رکھو اور چپ چاپ سے کھانا کھاؤ جھورن کھڑا ہوتا ہے ان کہتا ہے فادر ینگ ماسٹر ننگ فیملی کا خون نہیں ہے فادر غصے میں کہتے ہیں وہ باسٹر ننگ فیملی کا ہی خون ہے اور وہ مہاراج اور لیڈی یویا کی بیچ میں ایک اسٹون ہے جو کہ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے مجھے پچتابہ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو بچپن میں ہی نہیں مار ڈالا جب وہ پیدا ہوا تھا مجھے اسی ٹائم اس کا گلہ دبا کر اس کو مار ڈالنا چاہیے تھا جھورن کہتا ہے فادر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں ہم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ لیڈی یویا کے سن ہیں فادر کہتے ہیں اپنا مو بند رکھو ایک کلاسی لیڈی لیڈی یویا جیسی ان کا سن وہ لنگلی ہوگا جو کہ ایک کچڑے کے سمان ہے تمہیں یہ بات کہتے ہوئے سرم نہیں آئی یہ سن کر جھاوشی اور جھاورن دونوں تھوڑی دیر کیلئے سانت ہو جاتی ہیں اور وہ کافی گصے میں تھے انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ فادر ان کی باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرنے والے ہیں اور جھاورن ایک پچڑ نکالتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا فادر آپ لنگلی سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہیں لیکن وہ سچ میں اس فیملی کا کوئی خون نہیں ہے اور وہ اس ڈین اے ٹیسٹ کو دے دیوئے کہتا ہے کہ یہ ینگ مانسٹر اور لنگیون کا ڈین اے ٹیسٹ ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اسی لیے میں نے آپ کو بتانا جروری سمجھا فادر اس ڈین اے ٹیسٹ کو دیکھ کر فادر کی حقے بکے اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے سوشنل لنگلی کی فوٹو دیکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مشٹر لنگلی ہیں دھیان سے آپ ان کی سکل دیکھیں ان کی سکل بالکل امپرو ٹیر لنگ کی طرح ہے اور ان کی گود میں جو بیٹی ہیں وہ مس مو ہیں جن سے ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد فادر کی حالت خراب ان کہتے ہیں کہ ہج میجیسٹی سے چھوٹ بولا گیا تھا ان پھر فادر سناٹے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے چھوٹ بولا گیا ہے لنگ یون نے کہا تھا کہ یہ سب اس نے ہج میجیسٹی کے سامنے کیا تھا اس کا مطلب اس میں لیڈی ہویا کہ کوئی بھی گلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس ناکشت کیوں چھیلا یعنی کہ لنگ یون لنگ یون کا بردر نہیں ہے دوسری سچین لنگلی کی طرف سفٹ ہوتی ہے یہاں پر تینگ سنگ لنگلی سے کہتی ہے لنگلی تم بھی چھو رین کے ساتھ اس ہوتل میں جانا چاہتے تھے اپنے فادر سے ملنے کے لیے ہے نا لنگلی کہتا ہے میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہوں تم گلت سوچ رہی ہو تینگ سنگ کہتی ہے لیکن ایسا کہ وہ تمہارے فادر ہیں لنگلی کہتا ہے کیونکہ وہ مجھے ڈیزرم نہیں کرتے ہیں اور وہ کافی گستے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھے ڈیزرم نہیں کرتے ہیں وہ تو اپنے لور تک کو بھی پروٹکٹ نہیں کر سکے جنہیں وہ چاہتے تھے اور انہیں ایسے ہی پریشانی میں چھوڑ دیا یہاں تک انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کا ایک خود کا بیٹا ہے جو کی ہوم لیس ہے اور جنہیں وہ جانتے تک نہیں ہیں اس پر تینگ سنگ کہتی ہے کہ تمہیں سمجھنے کی کوسس کرنے چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کافی مسکل میں ہو کیا تم نہیں چاہتے ہو کیا تمہیں چاہتے ہو کیا لیڈیو یا تمہیں اپنا لیں اور اپنا بیٹا مان لیں لنگلی کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ مجھے اپنا یا پھر نہ اپنا ہے جب تک وہ اپنی لائف میں خوش ہیں تب تک میں بھی خوش رہوں گا یعنی ہاں پر سین ہوتل کی طرف سفٹ ہوتی ہے یہاں پر فادر کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں ہج میجیسٹی کو بتانا ہوگا اور وہ شوشن سے کہتے ہیں کہ اس کی فوٹو میرے پاس بھی بھیج دو کرینڈلی میں ہج میجیسٹی کا ابھی کوئی سن نہیں ہے جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کا ایک بیٹا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے میں ایکسائیڈڈ ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ جب یہ جانیں گے تو وہ کتنی خوش ہوں گے مولن کہتی ہے فادر آپ سانتھ ہو جائیے شوشن کہتی ہے آپ سانتھ ہو جائیے ینگ ماسٹر نہیں چاہتے ہیں کہ کنگ جیوو کو اس کے بارے میں پتا چلے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جانے کہ ان کا کوئی شن ہے وہ کیول لیڈی یویا کی چندہ کرتے ہیں فادر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں اس پر جھاورین کہتا ہے کہ یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ رویل فیملی کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ ہج میجیسٹی کو اس کے بارے میں پتا نہ چلے جو کہ انہیں نہیں جانا چاہیے اگر انہیں پتا چلا تو نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم ایمیجن نہیں کر سکتے ہیں اس پر فادر نہ چاہتے ہوئے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں انہیں نہیں بتاؤں گا ان لوگوں کی میٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جھاورین ان جھاو سے جانے لگتے ہیں ان لوگوں کے جانے کے بعد مولن کہتی ہے کہ مجھے بلیب نہیں ہوتا کہ لیڈی ویا کا کوئی سن ہے مولن کے فادر کہتے ہیں مولن تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤگی مولن کہتی ہے فادر میں نے کچھ نہیں سنا اور میں نے کچھ نہیں دیکھا یہاں پر کیا ہوگا تھا میں سب بھول گئی ہوں فادر کہتے ہیں مولن تمہیں یہ سب بھولا نہیں ہے تمہیں یہ سب یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہونے والا ہے یہاں سین ہمیں مارننگ میں ہاشٹل کی دکھائی جاتی ہے جہاں پر نی چلائے جا رہا تھا وہ نرسس کو بنا روکے بلائے جا رہا تھا اور نرس اس کے پاس جاتی ہے وہ کہتی ہے میشٹر نی میں آپ کی کیسے ہلپ کر سکتی ہوں اور یہاں پر پتہ چلتا ہے وہ مہراج کھانے کیلئے چلا رہے تھے کیونکہ انہیں ان کے من پر سندیدہ کھانا نہیں ملا تھا نی فاسٹ فوڈ اینڈ اویلی کھانا مانگ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا ہے مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن نرس اس منا کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں میشٹر نی آپ کو یہی کھانا ہوگا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور تب ہی وہاں پر مولن آ جاتی ہے وہ کہتی ہیں میشٹر نی یہ مجھے لیٹی یویا نے آپ کو دینے کیلئے کہا ہے یجن کو وہ ٹیفن باکس دیکھ کر اس کے آنکھوں میں اسٹرار سب جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میری آنٹی مجھے بہت چاہتی ہے اسی لئے انہوں نے میرا من پسندیدہ کھانا بھیجا ہے لیکن یجن جیسے ہی اس باکس کو کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں تو کیبل سوپ اور پوریچ ہیں مجھے سی فوڈ پسند ہے مجھے سچ میں سی فوڈ چاہیے اور مجھے وہی کھانا ہے مولن کہتی ہے آپ کو وہ سب نہیں ملے گا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں تب تک آپ کو یہی کھانا ہوگا لیکن یجن کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر مولن اس مون سے وہ خود ہی کھلانے لگتی ہے مولن کہتی ہے لیڈی یویا نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو یہ کھانا ہی ہوگا پھر چائیں کیسے کھاؤ یجن کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں خود ہی کھا لیتا ہوں اور پھر وہ اس کھانے کو فنس کر دیتا ہے یہاں سین ہج ماجیسٹی کی طرف سفٹ ہو جاتی ہے مولن کے فادر ہج ماجیسٹی کے پاس آ گئے تھے وہ کہتے ہیں ہج ماجیسٹی مجھے معاف کر دیجئے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہج ماجیسٹی کہتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہج ماجیسٹی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پا جھاؤ رینڈن جھاؤ سوی کو اپنے ساتھ میں لے کر آنا چاہیے تھا مولن کے فادر کہتے ہیں یور ماجیسٹی میرے فادر نے کہا ہے کہ وہ دونوں وہیں پر اس کے ساتھ رکیں اس کے ساتھ یعنی کی لنگلی کے ایسا سن کر ہج ماجیسٹی کو کافی غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں لاش ٹائم اگر یویا نے مجھ روکا نہیں ہوتا تو میں اسے مار ڈالتا یہ سب سن کر مولن کے فادر کو اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں یور ماجیسٹی میری بات سنیئے یور ماجیسٹی مجھے لگتا ہے کہ لنگلی ایک اچھا بچہ ہے ہمیں اسے اپنے ماملوں میں نہیں کسٹنا چاہیے ہج ماجیسٹی کہتے ہیں نوائی تم ہی وہ تھے جو کہ اتنے سالوں سے اس لڑکے کو مارنا چاہتے تھے اشانک سے تم کیسے بدل گئے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کیا تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو مولن کے فادر سچ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور تب ہی ہج ماجیسٹی کہتے ہیں نوائی مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو تمہیں پتا ہے ایک مہاراج سے جھوٹ بولنے کی سجا کیا ہوتی ہے نوائی کہتا ہے ہج ماجیسٹی میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا ہوں اور نہیں آپ سے کچھ چھپایا ہے مجھے بس ابھی ابھی پتا چلا ہے ہج ماجیسٹی کہتے ہیں بتاؤ مجھے کیا پتا چلا ہے آخر کونسی بات ہے نوائی کہتا ہے کہ لنگلی امپرو ٹیالنگ کی طرح لگتا ہے جیسے امپرو ٹیالنگ اپنی ینگ ایج میں لگتے تھے ہج ماجیسٹی کہتے ہیں تو مہاراج سے کیا مطلب ہے نوائی کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے لنگلی نے لنگ یوان کا ڈین اے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے اسے پتا چلا کہ وہ اس کا بائیلوجکل فادر نہیں ہے ڈین اے ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ وہ کیبل اس کا انکل ہے ہج ماجیسٹی کہتے ہیں نوائی تمہیں پتا ہے کہ ایک مہاراج سے جھوٹ بولنے کی سجا کیا ہو سکتی ہے نوائی کہتا ہے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں مہاراج مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ لنگلی آپ کا بائیلوجکل سن ہے یہ سن کر ہج ماجیسٹی کہ حق کے بقے اڑ جاتے ہیں سو اوکے گائز یہ ویڈیو یہیں پر قتم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چلی کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیورا اور با بائی